اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونصلی علی رسول کریم امام باد تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری صحبت کے جدید صورتیں اور اس کے ذرائع میرے محترم بھائیو عزیز بچو ہم عمر ساتھیو اچھی یا بری صحبت کا تعلق صرف انسان تک ہی محدود نہیں اگر کوئی شخص فیس بک ٹویٹر اسٹاگرام انٹرنیٹ یا دیگر شوشل میڈیا کے ذرائع سے گانے باجے سنتا ہے فلمیں ڈرامیں دیکھتا ہے فہائشی وہ اریانیت پر مپنی ویڈیوز دیکھتا ہے یا اجنبی لڑکے لڑکیوں سے شریعہ کے متحرہ کے اصول کے خلاف بے تکلف گفتگو یا چیٹ کرتا ہے تو یہ سب امور بھی بری صحبت کا کام کرتے ہیں بلکہ برائی کے رواج میں ان سب چیزوں کے تاثیر بہت تیز اور انتہائی خطرناک ہے لہذا نیک بننے اور اپنے کردار میں بہتری لانے کے لیے ایسے غیر شریع امور اور ذرائع سے بچنا ہر ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ صحبت بحر صورت اپنا رنگ دکھاتی ہے سرکار دعال ابن نور مجسم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ مشک اٹھانے والے سے تو کچھ خرید ہوگے یا تم اس کی صحبت سے اچھے خوشبو پاؤگے جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس کی صحبت سے مدبو پاؤگے حضرت سیدنا حکیم لقمان حضرت سیدنا حکیم لقمان علیہ الرحمن نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جس نے بڑے دوست کی صحبت اختیار کی وہ سلامت نہیں رہے گا اور جن نیک دوست کی صحبت اختیار کرے گا وہ قابل قدر مال پائے گا تو معلوم ہوا کہ ہم نشینی اور دوستی کے اثرات انسان کی شخصیتوں کردار پر ضرور مرتب ہوتے ہیں لہذا عقل مندی کا تقاضی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ بری صحبت سے بچے اور نیک صحبت اختیار کرے عزیزان گرامی ہماری نوجوان نسل کے اخلاقوں کردار میں جن اشیاء نے بگاڑ پیدا کیا ہے اس میں شراب نوشی بھی انہی میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر شراب نوشی کو حرام فرمایا ہے اشاد ربانی ہے اے ایمان والو شراب جوا بوت اور ماسے یعنی فال تیر پھیکنا ناپاک شیطانی کام ہے لہذا ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں شراب اور جوئے کے سبب بغض اور دشمنی ڈلوائے اور تمہاری تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم بعد آگئے لہذا ہمیں اپنی نوجوان نسل کے کردار میں سدھار پیدا کرنے اور انہیں ایک اچھا معاشرے میں مفید انسان بنانے کے لیے اس چیلنجز سے بھی نبٹا ہوگا رفیقان ملت اسلامیہ کسی بھی انسان کے کردار میں بگاڑ پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ذراکاری ہے یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے خالق کائنات عزو عجل نے اس کی سخت ممانیت اور حرمت میان فرمائی ہے ارشاد باری تعالی ہے بد کرداری کے پاس بھی مت جاؤ یقیناً وہ بے حیائی اور بہت سے بہت ہی بڑا راستہ ہے آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس فیل شنی میں بڑی طرح سے مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسے اپنے کردار خاندانی عزت و وقر اور شریح حدود قیود کا بھی کوئی لحاظ و پاس نہیں رہا باوجود یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سمیت اپنی تمام امت کو بد کرداری وہ فیل حرام سے بچنے پر جنت کی زمانت دیئے مصطفی جان رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو مجھے دونوں جبروں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں لہٰذا ہماری نوجوان نسل سمیت ہم سب پر لازم ہے کہ اس فیلِ بد سے کوسو دور رہے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچائے رکھیں حضراتِ گرامی شخصیت اور گردار کی تعمیر کو دینِ اسلام میں بری اہمیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیائی کرام علیہ السلام کے ذریعے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں تعمیرِ شخصیت اور گردار سازی ہمیشہ اہم ترین موضوع رہا ہے کہ انسان کی فلاح و کامیابی کا راز اسی میں بنا ہے اشادِ باری تعالیٰ ہے وہ مراد کو پہنچا جس نے اس نفس باطل کو پاکیزہ کر لیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے گناہوں میں دبائے رکھا لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اور اپنے ناجوانوں کی کردار سازی میں تذکیہ نفس کے پہلو کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں محترم حضرات کسی بھی انسان کا کردار اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حسنِ اخلاق جیسی بہترین صفت سے متصف نہ ہو حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بروز قیامت مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاڑی اور وزندار چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے اور اللہ تعالی فہش گوئی کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے یعنی اللہ تعالی ہر فہش کو بد اخلاق، بد کردار، بد کلام اور بے حیاء شخص کو ناپسند فرماتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یقیناً تم سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے میرے عزیز دوستو محترم بھائیوں اور بزرگوں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرامین مبارکہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بننے اور اپنے کردار میں بہتری لانے کے لیے اخلاق کو اچھا ہونا کتنا ضروری ہے لہذا اگر واقعی ایک اچھا اور باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنی نوجوان نسل کی مصبت کردار سازی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کردار سازی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذات کو بھی تمام اخلاقی رضائل سے پاک کرنا ہوگا اور مخلوق خدا کے ساتھ نرمی شفقت لطف مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہوگا کہ ہمارے دینِ مطین کی یہی تعلیمات ہیں اے اللہ ہمارے کردار سیرت میں بہتری پیدا فرما ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم فرما دے اور ہماری ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرما دے انہیں بے راہ روی سے محفوظ فرما دے اور شراب نوشی بد کرداری بد اخلاقی اور بد عمالی سے بچا خسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما تذکیہ نفس کا جذبہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سوارنے اور سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور عطاعت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ ہمیں سچا پکا باعمل آشق رسول بنا ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا کو پیدا فرما ہمیں پنج وقتا باجمات نماز کا پابند بنا سستی کاہلی سے بچا ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بہت سے خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما بخل کنجوسی سے محفوظ فرما خوش دلی سے غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما باہمی اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کو مزید مضبوط فرما ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے قس پناہ میں قبول و مقبول فرما ہم تجھ سے تیرے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارہ چاہتے ہیں ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں ہمارے غموں کو دور فرما ہمارے قرضیں اتار دیں ہمارے بیماروں کو کامل شفا عطا فرما ہمارے حاجتیں پوری فرما اے میرے پاک پروردگار ہمارے رزقہ حلال میں برکت عطا فرما ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما اپنے محبت و عطاعت کی ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما خلق خدا کے لئے ہمارا سینہ کشادہ اور دل کو نرم کر دے الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام اندہ کر دے ہمارے عامال حسنہ کو قبول فرما ہمیں تمام گناہوں سے بچا کفار کے ظلم و بربریت کے شکار ہمارے فلسطینی اور دیگر مسلمان بھائی بہنوں کو آزادی عطا فرما دنیا بھر کے مسلمانوں کے جانمال عزت و عبرو کی حفاظت فرما ان کے مسائل کو ان کے حق میں خیر و برکت کے ساتھ حل عطا فرما ہمارے والدین کریمین کی گناہیں سقیرہ و کبیرہ کمعہ فرما آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رضوی نیٹورک کو عالم میں مقبول فرما موسیقی موسیقی